اسلام علیکم ویلکم تو ورچینل ایسپائرنس آج ہم ڈسکس کریں گے ایسسٹنڈ بی پی ایس 15 کا پیپر جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کے لیے تھا اور نائن ڈیسیمبر 2022 جو کہ آج کنڈکٹ ہوئے تقریب دو بجے کے اراؤنڈ یہ پیپر تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے بھی ایم او ڈی کے ٹیسٹ ہوئے تھے پیپرز ہوئے تھے دیسیمبر کے شروع میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیپر تھا یہ ٹوٹل سکسٹی مارکس کا پیپر تھا ویسی ہنٹرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل سکسٹی مارکس کا پیپر تھا اور یہ ایم سی کیوز کے بجائے یہ فل این ڈی بلانگ سولا پیپر تھا اور پیپر آسان تھا اتنا مشکل نہیں تھا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نمبر ون پہ ہے اے ایس ایف سٹینڈ فور ابریویشن گایا تھا کہ ان کی ابریویشن لکھے نا تو یہ ہے بھائی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور نمبر ٹو پہ ہے ایڈز ایڈز سے کیا بنتا ہے ایکوائیڈ ایمیون ڈیفیشنسی سنڈروم اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو پروپرلی یاد کیا کریں کیونکہ ابھی نا تھوڑا سا سسٹم چینج ہوتا جا رہا ہے ابھی یہ فل این ڈی بلانگ سولی بھی اس طرح کے پیپر بھی بن ر ہیں سپیشلی یہ جو ایسسٹنٹ بی پی ایس وفٹین کے یہ اور یہ جو اس طرح کے ڈیپارٹمنٹ ہے نا جو ڈیفنس کے ڈیپارٹمنٹ ہے میں نے ایک اور ڈیس بھی دیا تھا بجیاد ہے وہ ایمونیشن ڈیپو میں کہیں تھا تو اس کا بی سی طرح کا تھا تو جس میں فل این ڈی بلانگ ساتے ہیں تو ہم تو ایم سی کیوز کی طریقی سے یاد کر کے چلے جاتے ہیں پھر جب فل این ڈی بلانگ ساتے ہیں پھر ہم وہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے آئی سی ایم ای سٹینڈ فور تو یہ ہے بھئی انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اور منیجمنٹ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان آف فور پہ ہے پی این آر اے سٹینڈ فور تو یہ ہے پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری آثورٹی آہ ان آر او سٹینڈ فور این ارو آپ کو پتا ہوگئے املان خان ہر دوسرے دن لگا ہوتا ہے کہ این ارو لے رہے ہیں این ارو دے رہے ہیں خود کو اپنے آپ کو این ارو دے رہے ہیں تو یہ ہے بھئی نیشنل ری کنسیلیشن آڈین آہ نمبر سکس پہ ہے گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کون ہے یہ ٹیسٹ یہ ام سی کیوز تو میرے خیال میں ہے کوئی پندرہ بیس مرتبہ آ چکا ہے آج کل کی جو ٹیسٹ ہونے ہیں اس میں تو یہ ہے بھئی مسٹر جمیل احمد اس کے بعد ہے آہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ہیڈ کون ہے تو وہ بھی بہت مرتبہ آیا ہے یہ ہے مسٹر سکندر سلطان راجہ آہ چیف منسٹر کے پی کے کون ہے آہ محمود خان نامین کا گورنر گلگت بلتستان کون ہے سید مہدی شاہ آہ پریزیڈنٹ اے جے کے آزاد انجام کشمیر تو یہ ہیں بھئی سلطان محمود چودری اچھا اس کے بعد ہے لمبر 11 پہ ہو واس دی ہیڈ آف دی باؤنڈری کمیشن آف دی سب کونٹیننٹ ان نائٹین فورٹی سیون تو یہ تھے سر سائرل ریڈ کلیف ریڈ کلیف تھے یہ آہ ٹویل پہ ہے لارجیس ڈیم آف پاکستان تو یہ بھئی تربیلہ ڈیم ہے آپ کو آہ آ آہ fاسان ام سی اسیکیوزیں پتہsil گا تھرٹین پہ ہے لارجشٹ یونیورسٹی آف پاکستان تو یہ بھئی پار یونیورسٹی آف پنجاب آہ فورٹین پہ ہے اس کے بعد ہے اچھا یہ question تھا پانچ ماس کا اور لکھا ہوا تھا کہ یہ پانچوں کے پانچوں آپ لکھ لیں صرف تو بہت ایزی ہے قلم شادت نماز روجہ زکاة انڈ حج نمبر سکسٹین پہ ہے اچھا مید کا question question تھا question یہ تھا کہ پتہ نہیں آپ کو کوئی بھی چیز ہے وہ مل رہی ہے اس کی retail price ہے پنتالیس ہزار اور اس پہ نا 10% mark up ہے تو total payment کتنی کرنی پڑے گی آپ کو اور مطلب اس total payment کتنی پڑے گی اور جو mark up ہوگا 10% کتنا ہوگا تو یہ تو بڑا ایزی question ہے اس کو آپ یوں سمجھیں نا کہ 45000 کی ایک چیز ہے اس پہ نا وہ آپ کو 10% مہنگی مل رہی ہے تو اگر 10% آپ آپ کو مہنگی مل رہی ہے 45000 کا 10% آپ نے کہا لے تو 4500 آتا ہے تو 45000 کے ساتھ آپ 4500 add کریں گے تو یہ بنے گا 49500 total جو payment ہوگی وہ ہوگی 49500 اور جو mark up ہے وہ ہے 4500 روپیز نابر سیونٹین پہ ہے آمم 0.5 x 0.5 x 0.5 x 0.5 5 questions تھی جو کہ مت سے تھے اور یہی points میں تھے سارے points والے تھے آہمم تو یہ یہ تو یہ والا تو ایزی ہے 0.125 اس کا آ جائے گا آپ کو پتا ہے five multiply by five multiply by five one twenty five ہوتا ہے تو zero اس کے آگے zero اور point اس کے آگے لگا لیں اس کے بعد ہے نمبر ایٹین پہ ایٹین پہ question ہے کہ fifteen point one five divided by zero point zero five multiply by zero point zero seven اب یہ میں نے اس کو اس طرح سے کیا میں نے کہا بھائی ہم اس کو اوپر نیچے دونوں کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کو اوپر نیچے دونوں کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر لیتے ہیں تو zero point zero five convert ہو جائے گا five میں اور zero point zero seven convert ہو جائے گا seven میں مطلب بات پھر بھی یہ کی ہوگی کیونکہ دور اوپر نیچے دونوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ہنڈرڈ کے ساتھ تو اس سے کیا ہوگا کہ fifteen point one five divide by five کے آ جائے گا three point zero three اور three point zero three multiply by seven کریں گے تو وہ آئے گا آہ twenty one point two one یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کا question آتا ہے کہ جس میں points میں ہوتا ہے تو آپ اس کو point سے convert کر کے آہ مطلب اس کو point سے convert کر دیں ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دیں ٹین سے ملٹیپلائے کر دیں آخر میں جو آنسر آئے گا نا اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آخر میں آنسر آئے گا depending کے آپ نے کیا کیا تھا آپ اس کو واپس اسی ٹین پر دیوائیڈ کر دیں یا ملٹیپلائے کر دیں اسے آپ کا question آہ اسی آہ سولو ہوگا آہ نینٹین پہ ہے آہ بیٹ اباؤوٹ بوش یہ ایڈیم تھے کوئی آہ پانچ ایڈیم تھے اس کے مطلب بتانے تھے آہ تو بیٹ اباؤوٹ بوش کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی mater آہ ڈیسکس کرنا مطلب آہ وہ علی بات ہے کہ گھما پھر آ کے بات کرنا آہ جو point ہے اس پہ نہیں آنا بلکہ گھما پھر آ کے بات کرنا call a spade a spade call a spade a spade کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل بھیجی جگ بات کرنا چاہے وہ embarrassing یہ کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی exactly وہی بات کرنا جس طرح یہ لکھا ہے نا speak plainly without avoiding unpleasant or embarrassing issue چاہے embarrassing بھی وہ پھر بھی بول دینا اس کے بعد نمبر 21 bear the brunt of اب یہ اس کا مطلب ہے کہ be the person to suffer the most تو اس کا مطلب وہ consequences jail کرنا consequences bear کرنا اس کا sentence ہے آپ کو easily پتا چل جائے کہ sentence young generation bear the brunt of unemployment young generation کیا نام ہے suffer کر رہی ہے unemployment سے اچھا اس کے بعد ہے 22 turn over a new leaf اس کا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے یعنی کہ دوبارہ سے responsible طریقے سے behave کرنا یا وہ والی بات ہے کہ start fresh کر لینا اس طرح 23 پہ ہے turns ones quote تو یہ ہے بھئی two turn against previous affiliation اور allegiance for example آپ پہلے جائے نا پی ایم ایلن کے سپورٹر تھے یا پیٹی اس کے سپورٹی پیپلز پارٹی کے اور اب آپ جائے نا آپ کی افیلیشن چینج ہو گئی یا الیجنس چینج ہو گئی یا آپ امران خان کے سپورٹر بن گئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹرانز ون کوٹ اس کی سنٹنس کریکشن والی بھی چار تھے یا پانچ ایم سی کیوز تھی جس میں ایک مجھے یاد ہے کہ ایک بالواز اپویٹ اینڈ اا فلوسفر تو اس میں دو مرتبہ آپ خیال کرنے ہیں تو اس میں دو مرتبہ آیا ہوگا ہے تو یہ غلط ہے اس کو جس ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ایک بال واز دی پویٹ اینڈ فلوسفر یہ بھی کوئی انہوں نے ایم سی کیوز سارے ایم سی کیوز ویسی ایب سائیڈ میں سارے ایم سی کیوز ادری سے لیتے ہیں اس کے علاوہ انگلیس ٹو اردو ٹو انگلیس ٹرانسلیشن کے تھے ایجوکیشن سے دو تین تھے کہ اگر عام لوگوں کو ایجوکیشن پروائیڈ کی جاتی اس طرح تو پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر تھا ایک یہ تھ اور دوسرا تھا کہ ایجوکیشن سب کے لیے وہ ہونا چاہیے مطلب اس طرح کچھ تھا مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے یہ بھول جاتے ہیں دم سے اور اصل میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے نا اس وجہ سے تو یہ تھے کچھ ایم سی کیوز باقی جو بھائی اس پیپر میں اپیر ہوئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنلی کومنٹ میں ایم سی کیوز لکھیں جو آپ کو یاد آریں اور بیسٹ اپ لک فور ایکزمز اللہ حافظ